یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اب دوسری طرف کی سنیے یونس علیہ السلام کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ ان کی قوم کے ساتھ کیا ہوا آپ تو غصے کی حالت میں بستی سے نکل کر سمندر کی طرف چلے آئے تھے آپ ایک کشتی کی طرف آئے اس میں سواریاں اور ساز و سامان لڑا ہوا تھا اللہ تعالیٰ سورة الصافات آیت 140 میں فرماتے ہیں اِذْ اَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ جب وہ بھاگ کر بھری کشتی پر پہنچے کشتی روانہ ہوئی موجیں اٹھیں سمندر میں تغیانی آئی یوں لگتا تھا کہ بس ابھی غرق ہوئے کہنے لگے بوجھ حلقہ کرو اپنا ساز و سامان سمندر میں پھینک دو چنانچہ انہوں نے اپنا اپنا ساز و سامان سمندر میں پھینک دیا اس طرح کشتی کچھ حلقی ہو گئی لیکن ضرورت کے مطابق حلقی نہ ہو سکی اب وہ کہنے لگے کسی کو سمندر میں گرانا ضروری ہے تاکہ کشتی مزید حلقی ہو جائے ورنہ یہ ڈوب جائے گی جلدی کرو قرآ ڈالو جس کے نام کا قرآ نکلتا جائے اسے سمندر میں گراتے جاؤ اور بار بار یہ عمل دھوراتے جاؤ یہاں تک کہ کشتی حلقی ہو جائے چنانچہ قرآ ڈالا گیا سب سے پہلے یونس علیہ السلام کا نام نکلا سب کہنے لگے نہیں یہ تو ایسے نہیں ہیں ان کے چہرے پر تو سجدوں کے نشانات ہیں انہیں رہنے دو پھر قرآ ڈالو چنانچہ پھر قرآ ڈالا گیا پھر انہیں کا نام نکلا سب نے تاجب کیا تیسری مرتبہ پھر قرآ ڈالا گیا اس بار پھر یونس علیہ السلام ہی کا نام نکلا اللہ تعالیٰ سورة الصافات آیت 141 میں فرماتے ہیں فساہم فکان من المدحضین پھر قرآ اندازی ہوئی تو یہ مغلوب ہو گئے ہر بار انہیں کا نام نکلا آخر کار ان لوگوں نے انہیں پکڑ کر سمندر میں گرا دیا فلتقمہ الحوت تو پھر انہیں مچھلی نے نگل لیا ہوت بڑی مچھلی کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہوت کو القا فرمایا انہیں کھانا نہیں نہ ان کے جسم کو کوئی گزند پہنچے یہ اس مچھلی کو اللہ تعالیٰ کے احکامات تھے اللہ تعالیٰ سورة السعافات آیت 142 میں فرماتے ہیں فلتقمہ الحوت وهو ملیم تو پھر انہیں مچھلی نے نگل لیا اور وہ خود اپنے آپ کو ملامت کرنے لگے یعنی وہ سمجھ گئے کہ بار بار جو ان کا نام قرآندازی میں نکلتا رہا ہے تو وہی مقصود ہیں چنانچہ خود کو ملامت کرنے لگے اور یہ ملامت توبہ کی ابتداء ہے کہ انسان خود کو ملامت کرتا ہے اب یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے اللہ کی قدرت آپ مچھلی کے پیٹ میں تین دن تک رہے بعض روایات میں سات دن اور زیادہ سے زیادہ مدت چالیس روز آئی ہے آپ نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ کو پکارا اللہ سورة الانبیاء آیت ستاسی میں فرماتے ہیں آخر کار وہ اندھیروں کے اندر سے پکار اٹھے علماء نے یہاں تین اندھیروں کا ذکر کیا ہے مچھلی کے پیٹ کا اندھیرہ سمندر کا اندھیرہ اور رات کا اندھیرہ گویا ان پر یہ سارے اندھیرے اکٹھے ہو گئے تھے اللہ سورة الصحافات آیت ایک سو تین تالیس اور ایک سو چوالیس میں فرماتے ہیں فَلَوْ لَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِسَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَسُونَ پس اگر یہ پاکی بیان کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو لوگوں کے اٹھائے جانے کے دن تک اس کے پیٹ ہی میں رہتے مطلب یہ کہ اگر آپ اللہ تبارک و تعالی کی تسبیح نہ بیان کرتے تو مچھلی کے پیٹ ہی میں رہتے آپ نے دعا نہیں مانگی بلکہ اللہ عز و جل کی تسبیح بیان کی بیوایات میں یوں بھی آتا ہے کہ جب مچھلی آپ کو سمندر کیا تھا گہرائی میں لے گئی تو آپ وہاں آبی مخلوقات کی تسبیحات کی آوازیں سننے لگے گویا اللہ تعالی نے انہیں القا فرمایا کہ آپ بھی تسبیح کریں اللہ سورة الانبیاء آیت ستاسی میں فرماتے ہیں فَنَادَا فِي الظُّلُمَاتِ أَلَّا إِلَا إِلَّا إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ بلاخر وہ اندھیروں کے اندر سے پکار اٹھا کہ لا ہی تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو پاک ہے بے شک میں ظالموں میں ہو گیا چنانچہ یونس علیہ السلام نے اس تسبیح کے الفاظ کو یوں ادا فرمایا لَا إِلَا إِلَّا إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ امام احمد امام ترمزی امام نسائی اور دگر آئیمہ رحمہم اللہ نے یہ حدیث نقل کی ہے کہ یونس علیہ السلام کی وہ دعا جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں مانگی تھی وہ یہی ہے لَا إِلَا إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ جو بھی مسلمان یہ دعا اپنی کسی حاجت میں مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول فرمائے گا یہ دعا مستجاب ہے مقبول دعاوں میں سے ہے اسی دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو اس پریشانی سے نجات عطا فرمائی اللہ سورة الانبیاء آیت اٹھاسی میں فرماتے ہیں فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ تو ہم نے اس کی پکار سن لی اور اسے غم سے نجات دے دی اور ہم ایمان والوں کو اسی طرح بچا لیا کرتے ہیں ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یونس علیہ السلام نے جو دعا مچھلی کے پیٹ میں مانگی کیا وہ صرف انہی کے لیے تھی یا ان کے بعد اہل ایمان کے لیے بھی ہے تو آپ نے فرمایا یہ دعا یونس علیہ السلام کے لیے خاص تھی اور سب اہل ایمان کے لیے عام ہے کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نہیں سنا وَكَذَلِكَ نُنجِ الْمُؤْمِنِينَ اور ہم ایمان والوں کو اسی طرح بچا لیا کرتے ہیں جو بھی اس دعا کو پڑھے گا اللہ اسے رنج و غم سے نجات دیں گے ایک قول کے مطابق تقریباً چالیس روز آپ کی شب و روز یہی دعا رہی اس مدت کے ختم ہونے پر اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبولیت بخشی مچھلی ساحل پر پہنچی انہیں کنارے پر ڈالا اور واپس چلی گئی اس بات کو اللہ تعالیٰ نے سورة الصحافات آیت 145 میں یوں بیان فرمایا ہے تَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَائِ وَهُوَ سَقِيم پس اسے ہم نے چٹیل میدان میں ڈال دیا اور وہ اس وقت بیمار تھے آپ وہاں اسی طرح لیٹے رہے پھر اللہ کی قدرت سے آپ کے قریب ایک بیلدار درخت اگا جیسا کہ سورة الصحافات آیت 146 میں ہے وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَغْتًا مِنْ يَقْطِينَ اور اس پر سایہ کرنے والا ایک بیلدار درخت ہم نے اگا دیا اس قدو کے درخت کے مطالق مورخین کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس درخت کا انتخاب اس لیے فرمایا تھا کہ اس درخت کے پتے چوڑے ہوتے ہیں ان کے سائے میں انہیں دھام دیا گیا تاکہ ہوا سے عذیت نہ پہنچے اس لیے کہ ان کے جسم سے جلد اتر گئی تھی پھر اس درخت سے خوشکن خوشبو بھی آتی تھی اس خوشبو نے انہیں فرحت بخشی پھر قدو کی خوشبو میں ایک خصوصیت یہ تھی کہ حشرات الارض کو دور رکھتی ہے اللہ تعالیٰ نے انہی خصوصیات کی وجہ سے اس بیلدار درخت کا انتخاب فرمایا تھا تاکہ آپ ہر طرح کی تکلیف سے محفوظ رہیں یہ ہے اللہ کی قدرت سبحان اللہ اسی طرح مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس ایک پہاڑی بکری بھیج دی وہ آپ کے قریب آتی اور آپ کے سر کے اوپر اپنی ٹانگیں پھیلائے کھڑی ہو جاتی اس طرح اس کے تھن آپ کے موں میں چلے آتے اور آپ ان سے خواہش کے مطابق دودھ پیتے یہ تھا آپ کا کھانا اور پینا رفتہ رفتہ آپ کی حالت بہتر ہو گئی توانا اور تندرست ہو گئے پھر آپ اٹھنے کے قابل ہو گئے اور یہ سب اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہوا جب آپ کی صحت لوٹ آئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو پھر آپ کی قوم کی طرف بھیجا جیسا کہ سورت الصافات آیت 148 میں ہے اور ہم نے اسے ایک لاکھ بلکہ اور زیادہ آدمیوں کی طرف بھیجا پس وہ ایمان لے آئے اور ہم نے انہیں ایک زمانے تک احش و عشرت دی وہ سب کے سب آپ پر ایمان لے آئے تھے اللہ تعالیٰ نے اس قصے کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارہ فرمایا ہے کہ دعوت دیتے ہوئے اکتانہ نہیں اللہ سورت القلم آیت 48 میں فرماتے ہیں اور مشلی والے کی طرح نہ ہو جائیے ان لوگوں کو دعوت حق دیتے رہیے دیکھئے وہ سالہ سال دعوت دیتے رہے لیکن اکتائے نہیں ان سے مایوس نہیں ہوئے ان کی پوری بستی میں سے ایک بھی ان پر ایمان نہیں لائے تھا لیکن جب ان سے مایوس ہو گئے تو انہیں اللہ کے عذاب سے آگاہ کر دیا اور مو پھیر کر چل دیے تو وہ سب کے سب ایمان لے آئے اللہ تعالیٰ سورت القصص آیت 56 میں فرماتے ہیں اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ اَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءَ آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے بلکہ اللہ تعالیٰ ہی جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اس قصے میں بہت بڑا سبق ہے کہ کسی بھی حالت میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہدایت کے معاملے میں اپنی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے ہدایت تو بس صرف اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے آپ کے ذمہ تو پیغام حق پہنچا دینا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ذمہ ہدایت سے نوازنا ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں پاک صاف بنا دیا انہیں چن لیا اللہ خود ہی سورة القلم آیت پچاس میں وضاحت فرماتے ہیں اسے اس کے رب نے پھر نوازا اور اسے نیک لوگوں میں کر دیا امام مسلم نے ایک حدیث روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص ہرگز یہ نہ کہے کہ میں یعنی محمد یونس بن متہ سے بہتر ہوں یعنی یوں نہ کہے کہ میں سیدنا یونس علیہ السلام سے افصل ہوں وہ اس طرح کہ وہ تو اپنی قوم کے ایمان لانے سے مایوس ہو گئے تھے اور میں مایوس نہیں ہوں اس طرح بالکل نہ کہے کیونکہ بالآخر اللہ تعالی نے آپ کو چن لیا اور برگزیدہ بنا لیا اور صالحین میں داخل کر لیا اس واقعے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہدایت دی گئی ہے اس کا ذکر سورة القلم آیت اکتالیس میں آتا ہے تصبر لحکم ربک ولا تکن کس صاحب الحوت پس تو اپنے رب کے حکم کا سب سے انتظار کر اور مچھلی والے کی طرح نہ ہو جا مطلب یہ کہ یونس علیہ السلام کی ماند نہ ہو جائیے جو اپنی قوم کے ایمان لانے سے مایوس ہو گئے تھے یقینا دین کی دعوت اور حق کے پرچار میں یہ بہت عظیم سبق ہے کہ دائی الاللہ کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے یونس علیہ السلام کا قصہ ختم ہوا موسیقی موسیقی